یمن کی طرح بھاگ رہے ہیں کشتی میں سوار ہیں کشتی بھور میں پھستی ہے یہ بیماری بہت بڑی ہے لوگو قصے کہانیاں سنانا ہمیں بھی آتا ہے قصے یوسف سنا کر آپ سے واہ واہ کی داد لے کر ہم بھی جا سکتے ہیں دائی حلیمہ کی لوڑییں سنانا ہمیں بھی آتا ہے نبی کے حسن کے چرچے کرنا ہماری زبان نے بھی سیکھا ہے لیکن کیا کروں کیا کروں یہ شرک اکبر بیماری اتنی بڑی ہے جب اس کو دیکھتے ہیں ذہن سے سارے خیالات نکل جاتے ہیں اور جب تک یہ بیماری ذہنوں میں رہے گی حقیدوں میں رہے گی عمل میں رہے گی اللہ کی قسم زندگی کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول اس لیے اس کینسر کا علاج کیجئے اور کینسر کیا ہے اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریع کرنا کچھ کھل کھلا کر کرتے ہیں اپنے سپیکروں میں آواز لگاتے ہیں السلام علیکہ یا نور من نور اللہ اور کچھ پردوں کے پیچھے بیٹھ کر کرتے ہیں اکرمہ کی کشتی بھسی انہوں نے کہا یا علات مدد یا عزہ مدد یا حبل مدد کوئی شڑانے نہیں آیا کوئی نکالنے نہیں آیا نہ گیاروی والا پہنچا نہ باروی والا پہنچا نہ چھوٹی والا پہنچا نہ بڑی والا پہنچا پہلے چھوٹی گیاروی تھی اب بڑی ہو گئی ہے بڑی گیاروی شریف چھوٹی گیاروی شریف دونوں کے الگ الگ باوے ہیں آ کر رسول اللہ کو قصہ سناتے ہیں اکرمہ مسلمان ہو کر قصہ سناتے ہیں یا نبی اللہ ہم نے سب کو پکار کر دیکھ لیا ہماری مدد کسی نے نہیں کی ہم نے اپنے بوتوں کو دریا میں پھیکا پانی میں پھیکا آسمان کی طرح مو گیا اور کہا یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے تعلق توڑ کے یا رسول اللہ اواز دی ہماری بھور میں پھسی ہوئی کشتی پار بکلائی یہ تو کفار مکہ تھے مالی کہتا ہے کفار مکہ کشتی میں سوار ہوتے کشتی ان کی بھور میں پھستی وہ ساروں کو چھوڑ کر خالص اللہ کو پکارتے اور جب کنارے پہ لگ جاتے تو پھر کہتے فلاں بابے نے لگایا ہے یہ اس دور کے مشیق کا حال تھا اور آج کلمہ پڑھنے والے کس حد تک شرکی بیماری میں گر چکے ہیں کہ اللہ کا نام لیا تو غرق ہو گیا پیر بابا جی کا نام لیا تو پار ہو گیا یہ ہمارے ہاتھ میں تیسری کتاب ہے کلیات امدادیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی اس کا صفحہ نمبر نوے ہے نوے صفحے پر دیکھئے وہ غیر اللہ کو کس طرح پکارتے ہیں کس طرح ان سے دعائیں مانتے ہیں کس طرح ان کے در پر آوازیں بلند کرتے ہیں صفحہ نوے ہے نالا امداد غریب کلیات امدادیا شایع کیا ہے دار الاشاعت اردو بازار کراچی نے کہتے ہیں یا رسول کبریہ فریاد ہے یا محمد مصطفی فریاد ہے آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے اللہ کے نبی فوت ہو گئے یا نہیں ہوئے قبر میں دفن ہو گئے مسلمانوں میں مار کے لڑے ابو بکر خلیفہ بنے عرب مرتد ہوئے کچھ نے انکار کیا زکاة کی ادائیگی سے کیا ابو بکر میں رسول اللہ کو پکارا کیا عمر نے رسول اللہ کو پکارا کیا صحابہ کے جب کفار سے مار کے ہوتے تھے ان کی زبان سے یہی جملے نکلتے تھے وہ ہر حال میں اللہ کو پکارا کرتے تھے اور ہم شرکی وادی میں کیسے گرے کہتے ہیں سخت مشکل میں پھسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے آپ کی فرقت نے مارا ہے یا نبی دل ہوا غم سے دو پارا یا نبی طالبِ دیدار ہوں دکھلائیے روحِ نورانی خدارا یا نبی لیجئے در پہ بلا کب تک پھروں در بدر مارا یا نبی یہ غیر اللہ کی پکار نہیں تو اور کیا ہے یہ غیر اللہ سے مانگا نہیں جا رہا تو اور کیا ہے قرآن حکیم کو سنیے مالک اعلان ہے وَمَنْ عَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے نراض نہ ہو یہ کہ آپ کا لہجہ سخت ہے آپ کی زبان سخت ہے ہماری زبان سخت نہیں یہ قرآن کا اعلان سنیے وَمَنْ عَضَلُّ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے اس سے بڑھ کر سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے وہ نبی ہو علی ہو ولی ہو پیر ہو بزرگ ہو بابا ہو شیخ ہو حضرت ہو ان کو پکارتا ہے مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے وَهُمْ سنیں قرآن ایک مسئلہ اور سمجھا رہا ہے وَهُمْ عِنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ یہ تو پکار رہے ہیں سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ یہ تو پکار رہے ہیں اور قرآن فیصلہ دے رہا ہے وَهُمْ عِنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ جن کو پکار رہے ہیں وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں یہ تو کہتے ہیں قبرستان جاؤ یہ ہمارے ہاتھ میں احمد رضا صاحب کی کتاب ہے ملفوزات میں لکھتے ہیں جب قبرستان جاؤ تو سرہانے سے نہ جاؤ پینتیوں سے ہو کر آؤ پینتیوں سے آؤ سرہانے سے نہ آؤ کہا حضرت کیوں کہا جب آپ پینتیوں سے آؤگے تو نیچے پڑے وے شاہ صاحب آرام سے دیکھ لے کہ کون آ رہا ہے اور اگر آپ سرہانے سے ہو کر جاؤگے تو مردے کو سر موڑ کے دیکھنا پڑے گا کیڑا ہے سبحان اللہ واللہ العظیم یہ ہمارے ہاتھ میں ملفوزات ہے اس کے اندر حضرت لکھتے ہیں کہ جب تم کسی پیر صاحب کی زیارت کے لیے جاؤ تو پھر وہاں سے جاتے ہوئے اس کی پینتیوں سے آؤ سامنے سے نہ آؤ کیونکہ جب تم آؤگے سفہ دو سو اکتر پر ہے اور دو سو پیسٹ پر ہے کہ میت کے سامنے آنے سے آؤ تو پینتیوں سے آؤ تاکہ وہ ڈریکٹ کیمرہ لگا ہے فٹ دیکھ لے گا کون آ رہا ہے اور اگر مڑ کے آؤ گے تو اس کو گھوم کے دیکھنا پڑے گا اور قرآن کیا کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ انبیاء ہو اولیاء ہو بزرگان دین ہو وَهُمْ عِنْ دُعَائِهِمْ خَافِلُونَ تمہاری پکار سے غافل ہیں صرف غافل نہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ ایک بہکابہ اور دیتے ہیں جی کیا کریں یہ جو وہابی ہے نا یہ بطوں والی آیات ہمارے اولیاء پر فٹ کرتے ہیں کفارِ مکہ تو بطوں کو پکارتے تھے نا تو یہ آیات تو بطوں کے بارے میں اتری یہ ہمارے انبیاء اور اولیاء اور بزرگان پر فٹ کر دیتے ہیں نہیں میرے بھائی قرآنِ حکیم کی سایت پر غور کیجئے مالی کہتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ جب لوگوں کو حشر میں اکٹھا کیا جائے گا تو بوتی کٹھے ہوں گے کیوں جی بوتی کٹھے ہوں گے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ جب لوگ ہی کٹھے کیا جائیں گے انبیاء اور اولیاء بھی ہوں گے بزرگانِ دین بھی ہوں گے نیک اور بد بھی ہوں گے تو پھر کانو لہم اعداء یہ جن کو تم پکارتے ہو یہ قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے اولیاء دشمن بن جائیں گے انبیاء کیونکہ اولیاء نے یہ تعالیم نہیں دی بزرگانِ دین نے یہ تعالیم نہیں دی انبیاء نے یہ تعالیم نہیں دی کانو لہم اعداد یہ تمہارے دشمن ہیں ان کے دشمن بن جائیں گے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ان کی سور و پکار کا انکار کر دیں گے کہ مالک ہم نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم مرنے کے بعد ہمیں پکارنا اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُصْدَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء کون ہے جو مصیبت میں پھسے ہوئے کی پکار کو سنتا بھی ہے وَيَكْشِفُ السُوء اس کی مصیبت کو دور بھی کرتا ہے اس کی مشکل کشائی بھی کرتا ہے وَيَجِعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَا اِلَاهُمَّ عَلَّهُ کون ہے جس نے زمین کے تمہیں خلیفہ بنایا اَا اِلَاهُمَّ عَلَّهُ کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشاہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غوثِ عَعظم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غریب نواز ہے بندہ نواز ہے داتا اور گنج بخش ہے اَا اِلَاهُمَّ عَلَّهُ کہ اللہ کے علاوہ ہے جس کی پوجہ کی جائے جس کو پکارا جائے جس سے مانگا جائے ہاتو برہانکم پوچھئے ان سے دلیل کوئی دلیل ہے تو دیجئے اسی طرح جس طرح غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے غیر اللہ کے لیے زیبہ کرنا بھی شرک ہے کیونکہ قرآن حکیم میں مالک عز و جل نبی کو حکم دے رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ نماز کس کے لیے پڑھ اللہ کے لیے اور قرمانی کس کے لیے کر قرمانی کس کے لیے کی جاتی ہے اللہ کے لیے اور ہم کیا کرتے ہیں کلمہ پڑھنے والی قوم ہماری کیا کرتی ہے حج کر لیا حج کر لیا عرفہ سے واپس آگئے بخار ہو گیا پھر لاہور فون کرتے ہیں اببا جی راتی عرفے ستا رہے ہیں ہاتھے تھنڈ لگ گئی بخار ہو گیا لیندہ نہیں پیا جاؤ بابا حج ویری صاحب دی قبرت بکریدی نیاز دے دیو شید بخار لجوے حج کر کے بیت اللہ کا تواف کر کے عرفہ میں وقوف کر کے مشرحرام پہ دعا کر کے فون لاہور کرتے ہیں کہ بابا جی بخار لادوے رب کو لو نعوذ باللہ نیلت تھا انہا للہ و انہا علیہ و آج اس سے بڑا جرم اور کیا ہوگا ایک شخص بیت اللہ میں بیٹھا ہوا اور اس کے پیچھے ایک آکر حاکم بیٹھتا ہے وقت کا وہ دعائیں کر رہا آنسو بہا رہا غربت کے اس کے کپڑے وہ اسے کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے ترہ غور کرنا